بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب آلو سے ہوگا وزن کم سات دن تک لگتار صرف آلو کھا کر ایک ہفتے میں چھے کلو تک وزن کم کرنے کا نسخہ جائیں ایک نئی سٹڈی سے معلوم ہوا ہے آلو صرف ایک ہفتے میں چھے کلو گرام وزن کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے آلو کی خوراں کو صحت کی دنیا میں کریش ڈائٹ سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے تصدیق بھی کی گئی ہے کہ یہ واقعی وزن گھڑانے میں معاون ثابت ہوتا ہے غزہ میں کیا شامل ہونا چاہیے آلو کی خوراں کے قوائد بہت آسان ہیں آپ آلو پکانے کے لئے مسانہ اور تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور انہیں عبال کر یا بیک بھی کیا جا سکتا ہے تاہم جیسا کہ اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ آلو کی خوراک میں تلے ہنا کر نہیں کھا سکتے کیونکہ اس سے وزن بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ میٹھا آلو بھی اس ڈائٹ پلان میں شامل نہیں کرنا ایک اور ویب سائٹ سے معلوم ہوا ہے کہ آلو آپ کو لمبے عرصے تک تندرست رکھتا ہے جو آپ کو اپنی بھوک کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کی نتیجے میں آپ اپنا وزن کم کرتے ہیں سارا دن آلو سے لطف اندوز ہونے اور ایک ہی وقت میں وزن کم کرنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے ویب سائٹ کے مطابق یہ غزہ ایک کلیر مددی غزہ ہے جس میں آپ کو تین سے پانچ دن تک آلو کا استعمال کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ دوسری کھانے کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا یہ وزن کم کرنے کے عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے والی کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہتر بنانے کے لیے خصوصی ڈائٹ پلان تیار کیا گیا ہے اگر آپ اس غزہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک سے دو کلو آلو کھائیں اور اس طوران کوئی دوسری خوراک استعمال نہ کیجئے یاد رکھیں اس ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ آپ کو روزانہ کچھ دیر ورزش بھی کرنے کی ضرورت ہوگی اگر ہم ہینگ کا پیس بالوں کی جڑوں میں لگائیں تو اس سے ہمارے بال مصبوط ہو جائیں گے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دو چمچ ہینگ میں آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی مرش اور دو کھانے کے چمچ سرکہ ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کریں چند دنوں میں بال جھڑنا بند ہو جائیں گے مہواری کا درد ہر عورت کے لیے ایک بڑی مشکل ہے جس سے ہر لڑکی اور عورت کو گزرنا ہی پڑتا ہے وہ خواتین جو ہر ماہ مہواری کا شدید درد ورداشت کرتی ہوں یا جنہیں مہواری کھل کر نہ آتی ہو اور مہواری کا مہانہ نظام مستقل نہ ہو ان کو ہینگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے ایک کپ بٹر ملک میں ایک چٹکی ہینگ ڈیٹھ کھانے کا چمچ میتھی دانے کا صفوف اور آدھا چائے کا چمچ نمک ملا کر ایک مہینہ تک مستقل دن میں دو دفعہ پی لیں اس کا استعمال بقائدگی سے کریں ایک مہینے کے اندر ہی مہواری کی تکلیف دور ہو جائے گی کچھ لوگوں کو پیشاب میں جلن کی شقایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ باتھروم جانے سے کترانے لگتے ہیں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تکلیف کی وجہ کیا ہے آج کے آرٹیکل میں ہم ماہر ڈاکٹر کے حوالے سے رائے لیں گے اور جانیں گے کہ اس کی تکلیف کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے نہ سکتا ہے پیشاب میں جلن کی وجوہات ڈاکٹر محمد ارفان نظیر ماہر کنسلٹن یورولوجسٹ ہیں مرہم ٹی وی پر پیشاب میں جلن کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیشاب دراصل آپ کے جسم سے نکلا ہوا فاضل پانی ہوتا ہے لیکن اس پانی کے ساتھ جسم سے غیر ضروری مادے بھی خارج ہو جاتے ہیں جن میں یورک ایسیڈ کیلشیم سوڈیم پوٹاسیم اور مختلف اقسام کے الیکٹرولائٹس اور جسم میں بننے والے تیزاب شامل ہوتے ہیں پیشاب میں جلن کی وجہ جسم سے زیادہ تیزاب بھی اناثر کا خارج ہونا اور پیشاب کا انفیکشن اور کچھ مخصوص دواؤں کا رد عمل ہوتا ہے پیشاب میں جلن ہو تو کیا کریں؟ ڈاکٹر محمد ارفان کے مطابق اگر کامتا جائے تو سٹرونگ محلول بن جائے گا یہی مثال پیشاب پر بھی لگو ہوتی ہیں اس لیے اگر پیشاب میں جلن محسوس ہو تو سب سے پہلے پانی کا استعمال بڑھا دیں ایک عام شخص کو دن بھر میں اتنا پانی پینا چاہیے کہ اس سے چھے سے سات بار کھل کر پیشاب آئیں تاکہ جسم میں زہریلے مادے موجود نہ آ رہیں البتہ انفیکشن کی صورت میں علاج کروانا لازم ہے اس کے لیے ہیورین کمپلیٹ ایگزمنیشن ٹیسٹ کروالیں تاکہ پیشاب میں خارج ہونے والے تمام مناصر کی مکمل رپورٹ آپ کے پاس ہو خوشک موسم آتے ہی سب سے پہلے ہماری جلد کا برا حال ہونے لگتا ہے ایک طرف چہرہ مجھا جاتا ہے وہیں کھچا کھچا لگ رہا ہوتا ہے تو ساتھ دوسری طرف جسم میں خارش جسم میں خارش اور خوشکی بھی پریشان کرتی ہے اور اس سے بھی بتر حالات تو پیر کی ایڈیوں کے ہوتے ہیں جو پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں یہ نہ صرف دیکھنے میں بری لگتی ہے بلکہ کپڑوں میں بھی پھنس جاتی ہیں اگر بہت زیادہ پھٹی ہوئی ہوں تو ہم آپ کو آج بتائیں گے ایڈیا نرم اور خوبصورت بنانے کا ایک نہائیتی آسان طریقہ جس سے آپ کی پھٹی ایڈیوں کو ٹھیک ہونے میں مدد مل سکتی ہیں طریقہ کار سب سے پہلے آپ کو دو شلجم لینے ہیں اور اس کے چھلکے اتار کر چکور شکل میں باری کاٹ لینے ہیں ایک برطن میں دو گلاس پانی ڈال کر اس میں کٹے ہوئے شلجم کو شامل کر کے اوبال لیں اوبالنے کے بعد چمچ کی مدد سے شلجم کو گھوٹ لیں یا پھر نیم گرم ہونے پر گرینڈ کر لیں آویسہ میزے کو ایک ٹپ میں ڈالیں اور تھوڑا سا سادہ پانی شامل کر کے بیس سے پچیس منٹ تک پیروں کو اس میں ڈال کر بیٹھیں پیر نکالنے کے بعد نرم تولیے سے صاف کر لیں اس کے ساتھ استعمال سے آپ کی پھٹی ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور پاؤں بھی خوبصورت ہو جائیں گے بدحضمی کی گیس اگر اٹک جائے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے گیس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ کونسی ضروری چیزیں ہیں جن کو لازمی استعمال کرنا چاہئے حاضمہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کبھی کھٹی دکار کا مسئلہ تو کبھی پیٹ کا سخت ہو جانا یہ سب بولنے میں آسان لگتی ہیں لیکن جب تکلیف ہوتی ہیں تو نقابل برداشت ہوتی ہیں بعض اوقات آپ کا حاضمہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اخراج بھی آسانی سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی گیس اٹک جاتا ہے اور یہ گیس ٹرک درد اس شدت سے ہوتا ہے کہ انسان کا سانس رکنے لگتا ہے اور ایسے گولی کی طرح اٹک جاتا ہے کہ شدت بڑھنے پر موت واقعہ ہو سکتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیٹ میں نہ تو درد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حاضمے کا مسئلہ یہ جلن ہوتی ہے اور کھانا کھاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے گردن سے تھوڑا فاصلے پر پیچھے اور آگے سینے کے درمیان ایک عجیب سے چبن ہونے لگتی ہے اور یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان مسائل سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں کوشش کریں روزانہ استعمال کریں پپیتا پپیتا گوشت کھلانے کے لیے ادل ازہا کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور یہ وہ واحد پھل ہے جس کو ہر کھانے کے بعد کھانے سے حاضمہ تیزی سے کام کرتا ہے کیونکہ اس میں پیپسن اور اینٹی اینٹے ہیں اجوائن اجوائن کو گرم پانی کے ساتھ رات سونے سے قبل استعمال کرنا حاضمہ اور گینس کے مسئلے سے بچنے کے لیے مفید ہے ضرورت پڑھنے پر کسی بھی وقت پھانک سکتے ہیں سونف اور زیرے کی چائے سونف اور زیرے کی چائے دن میں دو مرتبہ پینے سے گینسٹری کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی جسم سے اضافی چربی کو بھی پگھلانا آسان ہو جاتا ہے ادرکہ رس روزانہ نہارمو دو چمچ ادرکہ رس پی کر تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی کا ایک گلاس پینا اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے لیمو اور پودینہ لیمو کا رس پودینے کی چائے میں ڈال کر پینے سے حازمہ بہتر ہوتا ہے اور جسم میں فائبر کی کمی دور ہوتی ہے سردی میں زیادہ ہیٹر استعمال کر رہے ہیں تو فوراً چھوڑ دیں جانئے ہیٹر کے استعمال کے پانی نقصان جو آپ کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں زیادہ تر ہیٹر کے اندر سرخ گرم دھات کی سلاقیں یا سیرہ میں کورز ہوتے ہیں جو کمرے کے درجہ حرارت کو بڑھانے کے لئے گرم ہوا کا اخراج کرتے ہیں یہ حرارت ہوا کی نمی کو جذب کرتی ہے اور ہیٹر سے آنے والی ہوا بہت زیادہ خوشک ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ روم ہیٹر ہوا سے اکسیجن جلانے کا کام بھی کرتے ہیں اور جس سے ہوا میں اکسیجن کم ہو جاتی ہے ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو خوشک کر دیتی ہے ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نین نہ آنا متلی سردرد جیسے مسائل بھی دیکھنے کو ملے ہیں کنونشن ہیٹر ہیلوجن ہیٹر اور کنونشن ہیٹر ہیلوجن ہیٹر اور بلوزرز کا زیادہ استعمال آپ کو بیمار کر سکتا ہے ان ہیٹر سے ہارج ہونے والے کیمیکل سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اندرونی حصوں کو نقصان پہنچاتے ہیں حاصل تو پر اگر آپ کو یا دھما یا الرجی ہو تو احتیاط کریں دھمے کے مریضوں کو روم ہیٹر میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کو سانس کا کوئی مسئلہ ہے تو ہیٹر سے مخصوص فاصلے پر بیٹھیں اس کے علاوہ پرونکائٹس سائنسز کے مریضوں کو بھی اس سے الرجی ہو سکتی ہے ان مریضوں کے پھے پھروں میں ہیٹر کی ہوا سے بلغم بننے لگتا ہے جس کی وجہ سے خانسی اور چھینکیں آتی ہیں امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارامت لگے ہوں گے کوئی بھی ٹوٹ کا کوئی بھی ٹپ پسند آئے ویڈیو لائک اور شیئرز رکھا لیجیگا اللہ حافظ